موسیقی ایک سکسیسفل مال ہے جس میں ملٹائے انٹرنیشنل برینڈز جو ہیں یہاں پہ اگزسٹ کر رہے ہیں جس میں نائکی، ایڈیڈاز، نیکسٹ یہ سارے جو ریناؤنڈ برینڈز ہیں وہ یہاں پہ اگزسٹ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ زینوہ مال فرس ٹائم پرپس بیلڈ کارپرٹ آفیسز یہاں پہ انٹریڈیوز کروائے گئے ہیں سمیٹ اسٹیٹ ہم الحمدللہ یہاں پہ ایس ایکسکلوسیف سیلز پارٹنر اپریٹ کر رہے ہیں اور یہ جو ساری ڈیل ہے ہم نے اس کو ٹیک اپ کر لیا اب اگر ہم اس کے لیگل سٹیٹس کی بات کریں تو یہ الڈی اے سے اپروفڈ ریجسٹری کی آپشن کے ساتھ یہاں پہ آپ کو آفیسز مل رہے ہیں اور لوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو لاہور کی بیسٹ لوکیشن پہ یہ لوکیٹڈ ہے ایم ایم آلم روڈ سے ایک منٹ کی ڈرائف پہ لیبرٹی مارکٹ سے دو منٹری ڈرائف پہ اپوزٹ الفتہ ایڈجیسن ٹو ہوتل ون گلبرگ تری مین کسوری روڈ پہ یہ لوکیٹڈ ہے آلموسٹ آپ سب لوگ اس سے فملیئر ہوں گے بہت زبردست لوکیشن ہے آلریڈی گلبرگ بزنس ہب کنسیڈر ہوتا ہے لاہور کا اور اس کے جو فیوچر پلاننگ ہے اس میں آپ کا سی بی ڈی آ گیا پھر آپ کا روڈ انفرسکچر آ گیا جو کہ اس وقت اگریسیف پہ اس پہ کام سال رہا ہے آپ کے جو کیولری کے بریج بن رہا ہے اور بڑے شورٹ ڈیوریشن میں آپ کے کام سال رہے ہیں سارے یہ سب انٹرکنیکٹڈ ہے سی پیک کے ساتھ چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور کے ساتھ لاہور کا یا آپ کہہ لیں کہ پورے پنجاب کو جو کیٹر کرے گا وہ گلبرگ ہے اور یہ سارا سی بی ڈی جو بننے جا رہا ہے ڈاؤن ٹاؤن تو یہ ساری جو آپ کی ٹریڈنگ ہے وہ یہاں سے ہوگی اور گلبرگ میں آفیسز کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے ہوتیل اپارٹمنٹس یا اپارٹمنٹس آل ریڈی بہت زیادہ یہاں پہ اگزسٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے پاس سپلائے بہت بڑی ہیں اور جب بھی ہم کہیں پہ انویسمنٹ کرنا چاہیں تو ہمیں ڈیمانڈ اور سپلائے کو دیکھنا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس سپلائے بہت زیادہ ہے اور ڈیمانڈ تھوڑی سی ہے تو وہ جو پروجیکٹ ہوگی وہ آپ کی اس کی ویلیو ریٹین نہیں کر پائے گی اور جب آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائے کام ہے تو وہ آن پہ بھی جائے گی وہ آپ کو گینز بھی دے گی اسی طرح گلبرگ میں آفیسز جو ہیں یا آپ کہہ لیں کہ جو پروپر آفیسز کی فسیلیٹی ہے کارپرٹ محول وہ آپ کو بہت ایک دو جو آپ کہہ لیں کہ پلازے آفر کہہ رہے ہیں اور وہ بہت ہائے انڈ ہیں ان کی جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو یہ کمپیٹیٹیو پرائسز کے ساتھ اور بیسٹ امینٹیز کے ساتھ اس میں آپ کو تیمپریچر کنٹرول سومنگ پول سوانہ روفٹاپ ریسٹرانٹ جیم ڈے کے سینٹر موسک یہ ساری فسیلیٹیز آپ کو انڈر وان روف مل رہی ہیں اور اس کی اگر ہم ڈیویلپنٹ کے سٹیٹس کی بات کریں تو نورملی کیا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے اور اس کی ڈیگنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈیگنگ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو ڈیویلپر اسے لانچ کر دیتا ہے اور لوگوں سے پیسے اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے چار سال کا پانچ سال کا پیمنٹ پلان دے دیں گے اور لوگوں کے پیسے اسے ہی اس کو ڈیویلپ کریں گے تو اس کو ٹائم لگتا ہے تقریباً آپ کہلے پانچ سال سات سال آٹھ سال تو اس میں آپ کو ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے جب تک آپ کی پروڈک مچور نہیں ہوگی تب تک آپ کی پروپرٹی میں گین نہیں آئے گا یہاں پہ کیا ہے کہ ڈیویلپر ریسورس فول ہیں اور کریڈیبیلیٹی بہت اچھی ہے آلریڈی اسٹابلشٹ ایک فلازہ ہے اور اس کی ایکسٹینشن ہے اس میں آپ ٹوانٹی سیکنڈ اکٹوبر کو ہم نے اس کو لانچ کیا تھا اور آج ہم اس وقت الیونتھ فلور کا جو لانٹر ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے توٹل جو اس میں ایکسٹینشن انہوں نے انٹرڈیوز کروائی ہے ففت فلور سے لے کے فورٹین فلور تک ہے اس طرح کی اپرچونٹی آپ کو پورے لاہور میں نہیں ملے گی یہاں پہ آپ ففت فلور ریڈی فور پوزیشن ہے اس میں آپ فورٹی پرسنٹ پیمنٹ کریں اور اپنا پوزیشن لینے ریمیننگ اماؤنٹ آپ نے تری ایئرز میں پی کرنی اور یہ ان لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے جو اپنا آفیس فورن موف کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کا آفیس رنٹ پے اور وہ موف ہونا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بینیفیٹ یہ ہے کہ آپ کسی اور پروپٹی پے رنٹ پے کریں وہی رنٹ آپ یہاں پہ از اینسٹالمنٹ پے کریں آپ کی اپنی کمرشل پروپٹی بنزے کی لاہور کے بزنس ہب کے اندر اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انویسمنٹ کانٹیکس میں دیکھتے ہیں ہم فیفت فلور کو تو آپ اس کی فورٹی پرسنٹ سے بوکنگ کروائیں اور فرام دے دے فرسٹ اس کو اگر آپ رنٹ پے چڑھا داتے ہیں اور تین سال آپ اس کی رنٹل انکم جنریٹ کرتے ہیں تو اس کی جو پرائس ہے وہ آپ کو کوسٹ کرے گی کوئی اراؤنڈ تھو تھاوزنڈ پر سکوئر فیٹ اور ایکچولی اس کی جو پرائس جو ڈیویلپر اس وقت آپ سے کلیم کر رہے ہیں وہ فورٹی فائیو تھاؤنڈ پر سکوئر فیٹ ہے اور اگر ہم ففت فلور کو انویسمنٹ کانٹیکس سے دیکھیں تو ففت فلور پہ آپ فورٹی پرسنٹ سے بوکنگ کروائیں بوکنگ کروانے کے بعد آپ کو پوزیشن مل جائے گا آپ اس کو رنٹ پے دے دیں اور اس وقت یہاں پہ رنٹ بھی بہت ریزنیبل چال رہے ہیں ٹو ہنڈڈ سے لے کے ٹو ففٹی روپیز پر سکوئر فیٹ ہیں یہ ابھی کرنٹ ہی یہاں پہ ہمیں آفر ہو رہی ہے اور ہمارے جس طرح کے آفیسز یہاں پہ لوگ بھی ہو گئے ہیں اور انویسٹرز نے بھی اٹھائے ہیں رنٹ کے لیے بھی آفیسز آویلیبل ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فورٹی پرسنٹ سے بوکنگ کروائیں اور آپ کا فوری رنٹ پہ چڑھ جاتا ہے اور تین سال آپ اس سے رنٹل انکم جنریٹ کرتے ہیں تو اس کی جو پرائیس ہے وہ آپ کو کسٹ کرے گی اراؤنڈ 32,000 پر سکوئر فیٹ تو انویسٹمنٹ کانٹیکس میں بھی یہ زبردست ہے اور اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں ہمارے جو سراؤنڈنگ میں اس وقت پروجیکٹ سل رہے ہیں ریزیڈنچل پروجیکٹ ہے ہوتل اپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے اور اس میں سیم فلور یہ فیفت سیکس سیونتھ فلور پہ وہ آپ کو چارج کر رہے ہیں فیفتی سیونتھ آوزنڈ پر سکوئر فیٹ ہمارے بالکل ایڈجیسنڈ پروجیکٹ ہیں تو ہم پرائیس کے کانٹیکس میں بھی آرڈی کمپیٹیٹیو ہیں انویسٹرز کے لیے بہت اچھا چام ہے اس کے اندر اب اگر ہم اس سے اوپر چلے جاتے ہیں سکس اے اور سکس بی فلور اس میں آپ کو یہ ساری امینٹیز مل رہی ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں ٹپریچر کنٹرول، سومنگ پول، سوانہ، روفٹاپ ریسٹران جیم، ڈیکر، موسک یہ ساری امینٹیز کے ساتھ بھی آپ کو کوئی بھی پلازا یا کوئی بھی مال یہ فسلیٹیز نہیں پروائیڈ کر رہا یہ اس کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے آپ ڈیویلپر کے انڈ سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو تقریباً انہوں نے کوئی چالیس سے پچاس کروڑ پے کی جو انونٹری ہے وہ کمپرمائز کی ہے ادر وائز یہاں پہ بھی اگر وہ آفیسز بناتے ہیں تو وہ چالیس سے پچاس کروڑ پے اکٹھا کر سکتے تھے ان کا جو مقصد ہے ڈیویلپرز کا وہ یہ ہے کہ کورپرٹ باہل دیا جائے اور جس کی ڈیمانڈ اس وقت بہت زیادہ ہے گلبرگ میں آپ کو ادر وائز پلازے ملتے ہیں لیکن وہ مینٹینڈ نہیں ہیں یہ بہت اچھا مینٹینڈ ہے گلبرگ میں آپ کہلیں کہ بیش پلازا ہے اتنا پرانا پلازا ہونے کے باوجود آپ کو یہاں پہ بہت اچھی مینٹیننس ملتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے شاپس ہیں وہ رینٹیڈ ہیں ادر وائز اگر یہ بھی بکی ہوتی ہیں تو پھر وہ اس طرح مینٹین نہیں ہوتی ساری چیزیں اور اب اگر ہم پیورلی انویسمنٹ کانٹیکس میں دیکھیں اس پرادک کو تو ہم سیونتھ اپل تھرٹین فلور جو کہ میں ریکمینڈ کروں گا اس میں یہ ہے کہ جو پرائیسز ہیں وہ تھرٹی فائیو تھاؤزن پر سکوئر فیٹ ہیں اور اس کا گریس ٹرکچر اس وقت الیونتھ فلور کا تقریبا لینٹر کمپلیٹ ہو چکا گا اور بائے جینوری اور فیبری انشاءاللہ جو گریس شکچر ہیں وہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد انہوں نے فینشنگ سٹارٹ کہتے ہیں جس میں پہلے امینٹیز ساری فینش ہوں گی اور اس کے بعد پھر سیونتھ ایٹھ اسی طرح پوزیشن ملتا جائے گا ویتن ٹو یئرز آپ کو انشاءاللہ فورٹین فلور فلی اپریشنل فلی فنکشنل ملے گا اور اگر ہم سیونتھ فلور پہ یا ایٹھ فلور پہ دیکھتے ہیں جس میں اب بہت لیمیٹڈ سے انونٹری رہ گئی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو پوزیشن کوئی آپ کہلیں کہ سال ڈیٹھ سال سبا سال میں آپ کو اس کا پوزیشن مل جائے گا تو اگر آپ پیور آپ کا جو پرپس ہے وہ انویشمنٹ ہے اور ساتھ آپ کا رینٹل انکم جنریٹ کرنا ہے تو یہ لاہور کی بیش پاڈکٹ ہے لیگلی ساؤنڈ ہے لاہور کی پرائم لکیشن پہ یہ لوکیٹڈ ہے اور ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس اور جس طرح میں ویکلی آپ کو آپڈیٹس دیتا ہوں آپ میری لاسٹ ویڈیوز دیکھیں گے ایٹھ فلور کا لینٹر سے میں تقریباً شروع ہوا تھا اور مہینہ ڈیٹ مہینہ ہوا ہے جس میں آپ اس وقت الیونتھ فلور کے آپ کہلیں گے گریش سکچر الیونتھ فلور تک کمپلیٹ ہوگے تو یہ ڈیویلپر کے انڈ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سنسیریٹی شو ہوتی ہے اس کی ڈیڈیکیشن شو ہوتی ہے اپنے پروجیکٹ کو لے کے اور وہ ڈیویلپنٹ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے سیلز کے اوپر وہ اپنی انویسمنٹ اس میں یوٹلائز کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ ویڈن ٹوئیئرز اس میں جو رینٹ رینٹل انکم ہے وہ بھی کافی انکریز ہوگی ہوگی میں اس کو ایکسپیکٹ کرتا ہوں پونے تین سو سے تین سو روپے پر سکوئر فیٹ ونس یہ بیڈنگ فلی اپریشنل ہو جاتی تو لاہور کی بیسٹ انویسمنٹ اپرچونٹی لیمیٹڈ انوینٹری فرسٹ کم فرسٹ سف بیسیس میں ملے گی اگر آپ کو اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی ڈیٹیلز ریکوائیڈ ہیں تو آپ سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ